بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول پانک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے آپ نے فرمایا جو کچھ اللہ نے بیماریاں اتاری ہیں ان کے ساتھ اللہ نے دوا بھی اتارا ہے ہماری بمیداری ہے کہ ہم ان دواوں کو تلاش کریں استعمال کریں اپنی بیماریوں کو دور کریں سینے کے درد کی بیماری عام ہے پیٹ میں درد کی بیماری سینے میں جلن پیٹ میں جلن اور گردوں کی خرابی یہ ساری بیماریاں عام ہیں لوگوں میں ہر آدمی کو یہ خوف لگا رہتا ہے کہ وہ سے کہیں نہ کہیں سینے کی بیماری تو نہیں ہے ہارٹ تو نہیں ہے پیٹ میں جلن تو نہیں ہے گردے کی خرابی تو نہیں ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ علاج کریں رسول پانک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا نسخہ بتایا ہے ان تمام بیماریوں سے نجات پانے کا موٹاپا کم کرنے کا اپنے جسم کو ہلکا کرنے کا سینے کو ہلکا کرنے کا پیٹ کے تیزابیت کو پیٹ کی حرارت کو گرمی کو دور کرنے کا رسول پانک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو نسخہ بتایا وہ ہمیں استعمال کریں گے تو دو فائدے ہیں ایک تو صحت اچھی ہوگی اور دوسرا نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو شخص مہینے میں تین دن صبح کے وقت میں شہد چاٹ لیا کرے شہد جس کو انگریزی میں ہنی کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو کوئی بڑی بیماری نہیں آئے گی کوئی بڑی بیماری نہیں آئے گی مہینے میں تین دن صبح کے وقت میں شہد چاٹ لے اللہ تعالیٰ اسے شفا دیتے ہیں ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے پانی میں شہد ڈال کر اس کو ہلا کر پانی استعمال فرمایا پانی میں شہد ڈال کر پینا انسان کے جسم سے ساری چربی کو غلازت کو نکال کر انسان کو پاک کرتا ہے اللہ کے نبی سویرے اس کو نوش فرماتے تھے پانی میں شہد ڈال کر صبح سویرے اور جب تھوڑا وقت گزر جاتا تھا پھر آپ کو بھوک لگتی تھی تو اس کے بعد آپ ناشتہ فرماتے تھے یہ آپ علیہ السلام کا معمول ہے اسے اعتبار سے ٹپ کے کتابوں میں حدیث کے کتابوں میں یہ تفصیل سے یہ بات لکھی گئی ہے کہ سینے کے درد کے مریضوں کا علاج بھی شہد ہے اور پھر پیٹ میں جلن اور تکلیف کا علاج بھی شہد ہے اور دوسرے تمام بیماریوں کے لیے اللہ کے نبی نے جو نسخہ بتایا ہے روزانہ ایک چمچ شہد ان تمام بیماریوں کو دور کر سکتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو یہ نسخہ بھی بتایا کہ شہد کا استعمال کرو بیماریوں کو دور کرنے والا ہے خاص طور سے پیٹ کی بیماریوں کے لیے مفید ہے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے